آپ کو بتائیں حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے حسن نصراللہ کو گدشتہ رات اسرائیلی بمباری میں نشانہ بنایا گیا تھا حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ پر بیروت میں حملہ کیا گیا حسن نصراللہ بیروت میں چھے امارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے حزباللہ کے ایڈکوارٹر رہائشی امارتوں کے نیچے بنکر میں تھا اور حملوں میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب کے علاوہ حزباللہ کے جنوبی فرنٹ کمانڈر علی القرقی بھی شہید ہوئے ہیں سربراہ حزباللہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر حماس کا اظہار افسوس حزباللہ نے کہا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے حسن نصر اللہ کی شہادت حزباللہ کو مزید مضبوط کرے گی عراق نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیروت حملے میں شہید ہو گئی اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں حزباللہ کے سینئر رہنماء علی قرقی میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل اور ان کے نائب حسین احمد اسماعیل بھی شہید ہوئے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی دو بیٹیاں سینب نصر اللہ اور فاطمہ نصر اللہ بھی حملوں میں شہید ہو گئی ہیں دشمن اسرائیل کے جنگی جنون نے مشرق وستہ کو نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا غزہ کے بعد لمنان میں بھی سہونی فوج کا آگ اور خون کا بھیانک کھیل جاری سہونی فوج نے بیروت میں حزباللہ کے ہیڈ پارٹر پر ہتوڑا بم برسائے جس کے نتیجے میں چھائے مارت نے ملبے کا ڈھیر بن گئی حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیروت حملے میں شہید ہو گئے اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں حزباللہ کے سینے رہنوان علی کرکی میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل اور ان کے نائب حسین احمد اسماعیل بھی شہید ہوئے بلہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی دو بیٹیاں زینب نصر اللہ اور فاطمہ نصر اللہ بھی حملوں میں شہید ہو گئی عرب اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق سہہنی فضائیہ نے 33 سے زائد تازہ حملوں میں بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ کو نشانہ بنایا دھوئے کے بادلوں نے فضاء کو گھیل لیا میڈیا کے مطابق حزباللہ نے جوابی حملوں میں پندرہ راکٹ دا گئے لبنان میں ایک ہفتے سے جاری اسرائیلی جاریت میں اب تک سیکڑوں افراد لکمہ اجل بن گئے لبنان میں حزباللہ تحریک کے رہنما شیخ حسن نصر اللہ مشرق بستہ کی سب سے مشہور اور باثر شخصیات میں سے ایک ہیں ایران سے قریبی ذاتی روابط رکھنے والے حسن نصر اللہ نے حزباللہ کو سیاسی اور عسکری قوت میں تبدیل کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا نزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے حزباللہ تحریک کے رہنما شیخ حسن نصر اللہ 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے شار شہوک میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے دسمبر 1976 میں نصر اللہ شہر کے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق میں نجف روانہ ہوئے نصر اللہ پندرہ برس کی عمر میں بسوریا میں عمل تحریک میں شمولیت اختیار کی جیسے ہی خانہ جنگی میں اضافہ ہوا ان کا خاندان بنیادی طور پر عیسائی مشرقی بیروت سے اپنے ابائی گاؤں باز بریہ میں منتقل ہو گیا اپریل 1975 میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی جولائی میں صدر نے لبلانی مضامتی بریگیڈز عمل کے مسلح ونگ کا آغاز کیا تاکہ جنوبی لبنان کو اسرائیل دراندادی سے بچایا جا سکے 1992 میں حسن نصر اللہ کو حسباللہ کا نیا لیڈر منتخب کیا گیا 2004 میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل اور حسباللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ 2005 میں لبنانی وزیراسم کے قتل کے بعد سیاسی دھڑوں میں سالسی کا کردار نبھایا عام خبر دیں گے آپ کو حسباللہ نے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا عرب میڈیا کے مطابق سینئر رہنما نعیم قاسم حسباللہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئی ہیں نعیم قاسم نئے سربراہ کے انتخاب تک حسباللہ کے معاملات سنبھالیں گے نعیم قاسم حسباللہ شورا کمیٹی کے مسلسل تین مرتبہ رکن رہ چکے ہیں سینئر رہنما نعیم قاسم حسباللہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیا گئے ہیں اور اب میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا نعیم قاسم نیسر برا کے انتخاب تک حضباللہ کے معاملات سنبھالیں گے نعیم قاسم حضباللہ شورا کمیٹی کے مسلسل تین مرتبہ رکن رہ چکے ہیں دوسری جانب آئی ایم ایف مشن کے سربرا ناظن پورٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں ترقی دوبارہ شروع ہو گئی ہے افرات زر میں ڈرامائی کمی آئی ہے زر مبادلہ کی شرعہ مستحقم رہی غیر ملکی زخایت دگنے سے زائد ہو گئے انہوں نے انگریزی اقوار میں اپنے مسمون میں لکھا دوہزار تیس میں پاکستان کو درپیش انتہائی بیرونی دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر استبدیلی کی رفتار قابل ذکر ہے انہوں نے سال پاکستان میں معاشی استحقام کی خوش آئند واپسی ہوئی اور ترقی دوبارہ شروع ہو گئی پائیدار اور مضبوط ترقی کی جانب پیش قدمی اب بھی پاکستان کے لیے چیلنج ہے ماضی میں اس جانب بڑھائی گئے ہر قدم نے پاکستان کو پہلے سے زیادہ کمزور اور مقروض کیا آئیم ایف نے پاکستان سے معاہدے کی تفصیلات شیئر کر دیں روامہ لیسال میں حکومتی اخراجات اور کرزوں میں اضافے کی پیش کوئی کر دی گئی ہے روامہ لیسال جی ڈی پی میں حکومتی کرزوں کا تناسب تہتر فیصد سے بڑھ کر پشتر اشاریہ ایک فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کی شرعہ میں کمی کا امکان ہے آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں وزیرت اطلاع پنجاب حسمہ بخاری نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں تماشا لگانے کی اجازت نہیں فتنہ گروپ فساد پھلانا چاہتا ہے پیٹرول بم چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سڑکیں چوراہیں بند کرنے کی کوشش پر آہنیات اسے نمٹا جائے گا خیبر پکتنوں کوہ کا پیسہ پنجاب پر یلگار کے لیے خرچ ہو رہا ہے علی امین گنڈاپور کو صوبے کی کوئی فکر نہیں ان کا کہنا تھا کہ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحہ لے کر بھی جلسے کرتی ہے کسی وزریالہ کے ہاتھ میں فائل ہونی چاہیے یا بندوق لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جب ملک کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو ان کا فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے جیل میں بیٹھے فتنے کو ملک کا سکون اچھا نہیں لگتا جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہچانی لگتے ہیں جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے سی ایم ہو کسی صوبے کا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یہ ایک اے پورٹی سیمن ہونی چاہیے کیا کوئی سیاسی جماعت اصلے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے جس کو پاکستان کا پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانڈ بھی پلائی اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے ون فورٹی فور اس وقت جو ہے وہ لگی دی ہے پنڈی کے اندر ریجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلائی کیا گیا ہے اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی سڑکیں چراہیں بند کرنے کی کوشش کی تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نکتے گا چند اناثر اداروں کے خلاف مضبون مہم چلاتے ہیں ملک میں اداروں کو بلا خوف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سینیٹر طلال چودری کا کہنا ہے کہ چند اناثر گالم گلوج کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں پی ٹی آئی بالوں کو ملک کی ترقی حضم نہیں روئی وزیراعظم نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا بات کی وزیراعظم شبا شریف نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے کسی ادارے کی نہ عزت محفوظ ہے نہ پاکستان محفوظ ہے گالم گلوج اور دوسروں کی تزہیق اور ان کی فیملی کی تزہیق کرنے کو اپنے آپ کو کوئی تمغا دینا چاہتے ہیں شاباش دے رہے ہیں جب چاہیں وزیراعظم یا پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں وزیراعظم شبا شریف کی پاکستان کے پچھلے پجتر سال میں پہترین تقریروں میں سے ایک تقریر دنیا کی قیادت کے سامنے اسرائیلی وزیراعظم اور اس کی وفد کے سامنے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور اسرائیل کا نام لے کر جس طرح مضمت کی گئی کہ جو مقاصد اور جو پلین ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے جس طرح باننی پی ٹی آئی کے حق بھی کمپین چلائی جا رہی ہے بجلی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں گرین انرجی کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے وزیراعظم یا بیس لگاری نے کہا بجلی مہنگی بجلے سے شٹکاری کے لیے متوادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے بجلی کی ترسیل نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ہے تبانائی کے شعبے میں استحاد کی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں موسیقی موسیقی وزیراعظم کے مشہیر رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنا درست نہیں ہوگا نون لگی رانوہ رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ حکومت مولانا فضل الرحمن کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو یہ درست نہیں ہوگا نیچے ٹی وی سے گفتگو میں وزیراعظم کے مشیر رانا سرناولا نے کہا کہ حکومت قانون میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے پی بی کے وقت نے گزشتہ روز جی ایو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائش کا اپر ملاقات کی تھی جس میں ان کو اپنی آئینی ترامیم لانے کی تجویز دی تھی رہنما پیپلز پارٹی انسار کھوڑو نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے دو تہائی اکثریت ہوگی تو ہی آئینی ترمیم ہو سکے گی آئینی ترمیم کے لیے ہم مولانا صاحب کے پاس گئے ہم سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت جوڈیشور ریفارم ضروری ہے جس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے ہم نے اٹھار بھی ترمیم میں بہت سے ایشیوز حل کیے ہر عدالت میں لاکھوں کیسز پڑے ہیں زیادہ توجہ سیاست پر چلی جاتی ہے دو صاحب کو فانسی دی گئی پچاس سال کے بعد چلا کہ ان کو انصاف بھرا انصاف نہیں ملا اس کو اپنا کیس چلانے کی وہ سہولت نہیں ملی جس سے اس کو انصاف ملتا اے پولیٹیکل لیڈر ایلیکٹڈ پرائی مینیسٹر ٹوائس ایلیکٹڈ پرائی مینیسٹر ہاں سی چڑ جاتا ہے انڈر لاؤ آف نیسیٹی ہیر سے سرکاری گواہ بننے والی بات پر نہ اس کی پیٹیشن کا کوئی فیصلہ ہو سکا آخرے کار اس کی زندگی ختم کر دی گئی پاکستان سے وہ جو امیت بندی تھی وہ توڑ دی گئی ہم رلتے رہے ہم بولتے رہے اور تو چھوڑے جب ریفرنس ہوا تو اس پر بھی کوئی چودہ پندر سال کے بعد جا کے فیصلہ آیا کہ ان کو موقع نہیں ملا یہ اتنی ہائی لیویل کی بات مقصوص تشیستوں کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے دائر درخواست پر وزیدہ سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے ایک صفحے پر مشمل تحریری آرڈر جاری کیا تحریری حکم نامے کے مطابق آئندہ سمات پر چیف الیکشن کمیشنر عدالت کے روبرو پیش ہوں اور جواب جمع کروائیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع فراہم کیا جاتا ہے تو سابق الزرازم شاہد کاکا نباسی کہتے ہیں کہ پچاس فیصد عوام کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو ہمارا آئین کہتا ہے ملک میں نوجوان مایوس ہیں معیشت بہتر ہوگی تو نوجوان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا حکومت میں آ کر صرف باتیں ہی کی جاتی ہیں جمہوریت کے بغیر ملک میں ترقی ممکن نہیں آئین کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے کسی کو بولنے کا حق نہیں دیں گے تو انتشار پھیلے گا مجھے جہاں بھی ہم جاتے ہیں نوجوان سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا آپ کا مستقبل نوجوان کا مستقبل اس ملک کی معیشت سے جڑا ہے ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو جب ایک ملک عوام کی سہولت کے لیے قانون بنائے پھر وہ کیسے ترقی کرے گا یہ بنیادی سوالات ہیں جو آج کرنے کے ضرورت ہیں جن کے حل کی ضرورت ہیں اور اس ملک کے معاملے مشکل نہیں ہیں آج اس ملک میں نے پہلے کہا اس ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ سے آئے اور آگے کے جڑا تایا کریں نوجوان کیسے چلانا ہے آپ یقین کریں کہ ایک برخواہ کے دنیا کے چند جو خوبصورت آئین اس کے اندر ایک ہے ہر مسئلے کا مسئلے کا ذکر بھی ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور پورا پروسس بھی ڈیفائنڈ ہے گورنر خیبر پختونخواہ کا صوبے کی سیاسی جباتوں کے قائدین کو خط ارسال کر دیا گیا وزرحالہ علیہ امین گنڈاپر صوبائی صدر پاکستان طریقہ انصاف خیبر پختونخواہ کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کھنڈی کے جانب سے ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کی نکات کا فیصلہ کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف سمیت صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے صوبائی صدور کو خط لکھے گئے خط کے مطابق سیاسی ہم آہنگی کا فروغ اور صوبے کے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے وفاق سے بات کرنا انتہائی ضروری ہے صوبے کے وسائل کے لیے وفاق سے مصبت انداز سے صوبے کا حق لینا انتہائی ضروری ہے گورنر نے یونائٹی ٹاسک کے قیام کی تجویز پیش کر دی اس فورس کو گورنر ہاؤس کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا تمام قائدین یا ان کی نمائندوں کو گورنر ہاؤس پیشاور میں بلانے کا اندیا دے دیا گیا ہے گورنر خیبر پکتنخواہ فیصل کریم کنڈی کے خلاف پچاس کروڑ ہرجانے دعوے کی سمات سمات ایڈیشنل ڈسٹرک جج پیشاور نے کی عدالت نے گورنرز اور دیگر فریکین کو نوٹس چاری کر دیئے عدالت نے فریکین سے انتیش اکتوبہ تک جواب طلب کر لیا وزرعالہ خیبر پکتنخواہ علی امین گرڈاپور کے بھائی امین اے فیصل امین نے دائر کیا ہے وقیل فیصل امین نے بتایا کہ گورنر نے نیجی ٹی وی شو میں وزرعالہ اور درخواست گزار پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں گورنر نے درخواست گزار اور ان کے فیملی میمبران پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں درخواست گزار سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے بے بنیاد الزامات سے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا گورنر فیصل کریم کنڈی کو معافی مانگنے کے لیے لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ویلکم بیک خبر نے آپ کو بانی پی ٹی آئر بشرا بی بی کے خلاف اکسو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کی نیپ کے آخری گواہ پر جراز جاری سماعت دو اکتوبر تک ملتی بھی کر دی گئی اکسو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانانے کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئر اور بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا نیپ کی جانب سے ڈیپٹی پرسکیوٹر جنرل سردار مزفر عباسی لیگل ٹیم کیمرہ عدالت پیش ہوئے جبکہ ملزمہ بشرا بی بی کی جانب سے اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت پیش ہوئے پرسکیوٹر جنرل نیپ سردار مزفر عباسی نے کہا کہ وکیل صفائی جانبوش کر مقدمے کو التباہ دے رہے ہیں ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا جواز نہیں بنتا ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں نیپ کے گواہ 26 مرتبہ عدالت حاضر ہوئے لیکن وقلائے صفائی کے جرہ مکمل نہیں ہو سکی عدالت نے کہ اس کی سماعت دو اکتوبر تک ملتبی کر دی دو اکتوبر کو بھی اسمان گل گواہ پر جرہ جاری رکھیں گے سپیشل جج سینٹرل نے بانی پی ٹی آئی پشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کی عدالت نے سماعت ایف آئی اے پریسکیوٹرز اور وقلائے صفائی کی عدم حاضری کے باعث ملتبی کر دی ملزمان کی درخواست زمانتوں کی سماعت سپیشل جج سینٹرل شارو کرجمن نے کی بانی پی ٹی آئی پشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا معاون وکیل ایف آئی اے نے موقف اکتیار کیا کہ پروسکیشن کے سینئر وقلہ عدالت حاضر نہیں ہو سکے راستے بند ہیں سماعت ملتبی کی جائے وکیل صفائی انتظار پنچھوتا نے کہا یہ جانبوش کر درخواست زمانتوں کو التوا دے رہی ہیں درخواست زمانتوں پر بلا جواز تاخیر سمجھ سے باہر ہے عدالت میں سماعت بغیر کاروائی کے پیر تک ملتبی کر دی گئی ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اقوا کرنے والے ملزم کی درخواست زمانت پر سماعت انصداد دشتگردی کے عدالت نے وکلہ کو حتمی بحیث کے لیے طلب کر لیا جج جرشت جعوید نے ملزم ممنون حیدر کی درخواست زمانت پر سماعت کی ملزم کے وکیل کی جانب سے سماعت ملتبی کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی عدالت نے وکیل کی مصروفیت کے باعث سماعت پانچ اکتوبر تک ملتبی کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ممنون حیدر کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں درخواست گزار کو ملزمان کا دوست ہونے کے باعث وہ قدمے میں ملف وسکیا گیا پولیس ابھی تک درخواست گزار کے خلاف کوئی ٹھوست شوایت پیش نہیں کر سکی درخواست گزار کو بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے عدالت ملزم کی زمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے پیٹولیوں مسروعات کے قیمتوں میں اضافے سے قرائیوں کا بڑھنا لازم و ملزوم عمر ہے تاہم قیمتیں کم ہونے سے قرائیوں میں کمی شاز و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے ادیس تا دو ماہ میں پیٹولیوں مسروعات کے قیمت میں ریکارڈ کمی ہوئی کیا قرائے کم ہوئے یا نہیں عوامی نقل و حمد کے لیے استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ کے قرائے پر پیٹولیوں مسروعات کی قیمتیں براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں گزشتہ دو ماہ کے دوران پیٹولیوں مسروعات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر سے زائد کی کمی ہوئی شہری کہتے ہیں نمائیہ کمی کے باوجود قرائے جن کے توں ہیں تین سو کچھ تھا پیٹول اس وقت یہ چالی روپے تھے حکومت کی جانب سے جاری کردہ قرائے نامہ کے مطابق صفر سے چار کلومیٹر تک کا قرائے تیس روپے مقرر کیا گیا ہے ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے اسی قرائے نامہ کے مطابق قرائے وصول کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا انتظامیہ کی جانب سے ستمبر میں جاری کردہ قرائے نامہ کے آداد شمار پیٹرولیوں مسروعات کی قیمتوں میں قمی سے پہلے والے ہی ہیں ایسے میں عوام کو کیا ریلیف ملا پیٹرولیوں مسروعات کی قیمتوں میں نمائی گمی کے باوجود قرائےوں کے کم نہ ہونے پر شہری پریشان دکھائی دیئے تو ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا سرکاری قرائے نامہ کے مطابق قرائے وصول کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کو اس مبھم صورتحال پر فوری نوڈنس لینا چاہیے کامرامین فاق حسین کے ساتھ ارشد شاد ایبینیوز اسلام آباد